سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا کوئی شخص مجھے حضرت خیزر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے سب خاموش رہے دربار میں بیٹھا ایک غریب دہاتی کھڑا ہوا اور کہا میں زیارت کرا سکتا ہوں سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا چھے ماہ دریا کے کنارے چلا کاٹنا ہوگا لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا سلطان نے شرط منظور کر لی اس شخص کو چلا کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو وہ دہاتی کہنے لگا حضور کچھ وضائف الٹے ہو گئے ہیں لہٰذا چھے ماہ مزید لگیں گے مزید چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا میرے کام کا کیا ہوا یہ بات سن کر دہاتی کہنے لگا بادشاہ سلامت کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام میں نے آپ سے جھوٹ بولا میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا بچے بھوک سے مر رہے تھے اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا اس شخص کی سزا کیا ہے وزیر نے کہا سلطان اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے لہٰذا اس کا گلہ کاٹ دیا جائے دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس وزیر نے بلکل ٹھیک کہا بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا آپ بتاؤ اس نے کہا اس شخص نے بادشاہ کو دھوکہ دیا ہے اس کا گلہ نہ کٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ زلیل ہو کے مرے اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے دربار میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت یہ وزیر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام آیاز سے پوچھا تم کیا کہتے ہیں آیاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی بادشاہی سے ایک سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا اگر میری بات مانیں تو اسے معاف کر دیں اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے آیاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا آیاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلہ کٹا جائے وہ قوم کا کسائی ہے اور کسائی کا کام ہے گلے کٹنا اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا لیا دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا کتوں سے شکار کھیلتا تھا اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے تو اس نے اپنے خاندان کا تعرف کرایا آپ کی گلتی یہ ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں گے وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے اور تیسرا آیاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو آیاز سید زادہ ہے سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کرولا میں زباہ کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور آیاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے آیاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو آیاز کہتا ہے آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ آیاز سید ہے آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا ہے آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں اے بادشاہ سلامت یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ یہ ہی حضرت خیزر علیہ السلام ہے موسیقی 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 موسیقی